پرزخ ہے زندگی پرزخ کھاؤ گے تو بڑا مزا آئے گا خکو آپ کے ہاتھ کے براتے کھا کھا کے نہ موٹی ہوتی جا رہی ہوں میں ارے باجی آپ کے لات پیانے نہ ان کو بگاڑ دیا ہے یہ تو میری شہزادیاں ہیں شہزادیاں اور ایسی شہزادیاں پہ ایسی لات اٹھائے جاتے ہیں مہنور 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 انہیں ہمارا وجود پسند ہی کہیں تو تو زندگی بھر کچھ کیا نہیں ایک گھر تک اپنا بنانا نہیں سکے جو تو کبھی کبھی امی پہ بہت عرص آتا ہے سارا دن کام کرتی رہتی پھر بھی ابو اور پپو کی جھاڑ اور گالیاں ملتی پپو کے احسانات تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے اس کے علاوہ ان لوگوں کو آتا ہی کیا ہے ابو اور پپو نے ہمیں نفرت کے علاوہ دیا ہی کیا ہے ابو کا سارا پیار تو اپنی بہن اور ان کے بھانجے کے لیے ہے نکمہ اس کے تو کوئی برائی نظر ہی نہیں آتی کسی کو آہستہ بھولو پپو نے سن ریا تو ابو کو بڑھا چڑھا کے بتا دیں گی یہی تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم پپو کے گھر رہ رہے ہیں اور اس بات کا پپو پورا فائدہ اٹھا رہی ہے اتنے سالوں سے آگ لگا رہا ہے لیکن دل ہی نہیں بھرا ان کا چانات ابو جو وہ کامران دو دو بجے تک سوتا رہتا ہے وہ تو کسی کو نظر ہی نہیں آتا ساری پابندیاں ہماری لئے ہیں ہاہے ہاہے وہ بھی کیا دن کے مرک آزان بعد میں دیتا تھا آنگ پہلے خل جاتي تھی سارے گھر کی صفائی برتن دھونے چھبیس پراتھے انیس روکیاں بنانی پھر بھی سارے دن کام میں لگی رہتی تھی مگر مجالے جو اوف کیا اور یہاں یہاں تو آوے کا آوے ہی بگڑا ہوئا ہے اپو اپو گیس کام آرہی تھی نا اسی لیے زرہ دیر ہو گئی اچھو آئے آئے کیا ہے یہ ربن کی نوٹیاں نہیں کل رات کی ہیں اب یہ اوقات ہو گئی میری اس گھر میں کہ کل کی باسی روٹیاں مجھے پانی میں بھگو کے دی جا رہی ہیں نوکروں سے بتر جانوروں سے بتر سلوک کیا جا رہا ہے میرے ساتھ نہیں پوپو ایسی بات نہیں ہے کل آپ نے کامران نے بریانی منگوائی تھی تو یہ روٹیاں بچ گئی اچھا تو ہمارے نوالے بھی گینے جا رہے ہیں ارے سنو شبیر تمہاری بیٹی تمہاری ماں جیسی بہن کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے باسی روٹیاں کھلا رہی ہے تیرا بس چھلے نا تو تو مجھے ماری دے تیرا بھی کہ تھی کچھ بھی 이제 جب کو گا رشک میں کیا جدی نکالنت ہش دیخ کرو وں نمک ٹھیک ہے امی کسی چیز کی کمی نہ رہ جائے بیٹا تم تو جانتی ہو اپنی فپو کو اگر سالن میں سرا سا نمک جانتی ہوں اسی لئے تو کہہ رہی ہوں آپ کتنا بھی اچھا کھانا بنا لیں فپو کو ڈانٹنا ہوگا تو وہ آپ کو ڈانٹیں گی انہیں کسی موقع کی ضرورت نہیں ہے وہ جب چاہیں ہماری بیزتی ہی کر سکتی ہے ہمارا خصوصیت اتنا ہے کہ ہم ان کے گھر میں رہتے ہیں مجبور ہے بیٹا کاش تمہارے ابو کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی اچھی نوکری ہوتی نہیں ان سب کی احسن وجہ اب وہ ہی ہے نکلا یہاں سے نکلا زندگی حرام کردی ہے تم لوگوں نے برزخ ہے زندگی برزخ برزخ ہے زندگی برزخ بڑا تیار شہیار ہو رہا ہے لگ رہا ہوں نا ہی رو ارے چاند سا لگ رہا ہے میرا بیٹا اچھا بیٹا میں سوچ رہی تھی اس کمرے میں شبیر کو کہہ کے رنگ کرا لو عجیب سا بے رنگ سا کمرہ ہو رہا ہے ارے دانس کیوں نکال رہا ہے میں نے کون سا لطیفہ کہہ دیا ہے اممہ مامو کی جیب میں تو خرچہ ہوتا نہیں ہے کشورو مانی کو نہیں دیکھا چوہ بیس گھنٹے روتی رہتی ہیں مامو کوئی کام داشت تو کرتے نہیں ہیں جو پیسے آتے ہیں وہ بھی جو ہی موڑا دیتے ہیں تو کون سا بچا کے رکھتا ہے ارے میری پیاری امم ابو میرے لیے دو دو دکانے چھوڑ کے گئے ہیں تاکہ ان کے بیٹے کو کوئی کام نہ کرنا پڑے اور ویسے بھی میرے سارے دوست مجھے بہت سخی بولتے ہیں کنجوسی مجھے زیب نہیں دیتی آپ تو جانتی ہیں اپنا سٹائل ہی ہے لگے اچھا اممی مامو کو تو چھوڑے لیکن ممانی کی شکل میں آپ کو بڑی اچھی ملازمہ مل گئی مانا آج کل کے دور میں تو ملازم بڑے پیسے مانگتے ہیں تو مجھ پر کون سا حسان کر رہی ہیں بلکہ میرا حسان ہے ان پر اتنا بڑا تببر رکھا ہوا ہے آج کل دو چار دن کے بعد کوئی رکھتا نہیں ہے اپنے گھر میں یہ بات تو ہے اچھا اممی میں باہر جا رہا ہوں دیر سے آؤں یہ کون سی نئی بات ہے ہمیشہ ہی لیٹ آتا ہے ہمیشہ ہی لیٹ آتا ہے ہمیشہ ہی لیٹ آتا ہے آپ کے پیتے ہیں ہمیشہ ہی لیٹ آتا ہے میری طبیت چاہی نید اس لئے میں جانا سکتا ہے کیا ہوا تمہیں دبیتو اس نین پوری نہیں ہو رہی کیا سب چکریہ کیا سب تو رہات کا جلدی اس لیٹ آتا ہے میں تو سوچ رہی تھی کہ کشور سے فائنل بات کری لی جائے آئیشہ اور آنس کرشتے کے بارے میں کشور سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسے ایک سارے فیصلے اس گھر میں شبیر کرتا ہے کشور کی تو کوئی چلتی نہیں ہے بھائی شبیر بھائی نے خود ہی تو تیہ کیا اور یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے اس کمیٹمنٹ کو بھی کافی عرصہ گزر گیا مجھے شبیر کے دماغ کے بات سمجھ نہیں آتی یہ کشور کا ہونسلہ کہ وہ ابھی تک اس کے ساتھ ہے ماما ایسے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کوئی ایونٹ رکھ لینا چاہیے کیوں نا بھائی کی انگیجمنٹ کا فنکشن ہی رکھ لیں ہاں ہاں کیوں نہیں انگیجمنٹ تو کیا میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ میں اپنے بیٹے کے سر پر سیرا سجا دوں آئیشہ بھی گھر پہ آ جائے گی میری بوریت بھی دور ہو جائے گی اسے آئیشہ پیاری بیٹی ہے دیکھا بھائی آپ نے بھائی کو آپ کے لئے نہیں بلکہ اپنی بوریت بھگانے کے لائے جا رہا ہے کوئی تو بات ہاتھ سے جانے تیہ کرو یار ہر بات تو کومنٹر نے ضروری ہے کیا ضروری کام میں کرتا ہی کہ وہ آنا ماما بیسے بھائی بھائی کہانے سے آپ کی بوریت کم ہو جائے گی دیکھ رہی ہے ماما اپنے لاب لے گو موصوب بگڑتے ہی جا رہے ہیں تم تو رہنے ہی دوانس تم نے اس کو زیادہ بگاڑا ہوا ہے جب بھی کبھی بچمن میں ہم اس کو ڈانٹتے تھے تم اس سے بچا لے تھے کیوں شہزاد میں ٹھیک کہہ رہی ہوں جب کبھی آپ اور میں اس کو ڈانٹتے تھے تو احمد سے پہلے تو انسرونے بیٹھ جاتا تھا ہاں تب تو میں بیوکوب تب اب جتنا مرضی چاہے اس کو ڈانٹ لے I don't mind چاہے تو تھوڑ سا مہار بھی لے ہاں تب تو کیا طریق ہے یہ شرٹ کو پریس کر دیں خود تو تمہیں پڑھنے کا شوق ہے دوسروں کو تو پڑھنے دیا گرہ خود کر لو میرا ٹیسٹ اگر ارے تو تمہیں پڑھ لکھ کے کونسے وارڈ میں جانے رہنا تو اسی گھر میں ہی ہے شعور انسان کے لئے کسی وارڈ سے کم نہیں ہوتا ہاں مگر تم جیتے جاہل شخص تو یہ بات سمجھے گا نہیں کاش تمہیں بھی تھوڑا بہت پڑھ لکھی گا لادا زبان چلانے کی ضرورت نیمز سمجھے اور ویسے بھی امی ٹھیک کہتی ہیں چار جماعتے پڑھ کے لڑکیوں کے دیماگ ٹھکانے ہی نہیں رہتے تم سے بحیث نہیں کرنے آیا کھنے اس شرٹ کو پہرن پرس کریں نہیں کر تو پھر ٹھیک ہے ایسے تو تم سنو گی نہیں ایسے بول دیتا ہوں کہ تمہارا کولیج چاہنا کل سے پند ہوں نہیں اچھا میں کر کے دیتی ہوں بیسے ہی تو تمہاری بات اچھی نہیں لگتا تیار سے مان جائے گا تمہاری لیے اچھی اللہ نے مجھے کچھ ایکسٹر کولیٹیز دیو میں انسان کے الفاظ سمجھنے کے ساتھ ساتھ نیت بھی بھاب لیتا ہوں اس شرٹ کو اچھی طرح پرس کر دینا سمجھے موسیقی 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 کشور کشور یہ گوڑیا کس نے پھیک دیا تم لوگ سمجھ نہیں آتی ہے موسیقی بچی ہے بڑی اسے لے کے چھوٹی تک کسی کو تربیت نہیں دیت توں نے اب کھڑی کیا دیکھ رہی ہے دیکھنی رہے میں آگیا ہوں کھانا مانگو ہے تو دے گی تُو تو تندھی ہے تجھے نظر ہی نہیں آتا تیرے مہباب نے صرف تجھے نین مٹکہ سکھایا کوئی طور طریقہ نہیں سکھایا یہ نہیں کہ میاں آیا تو کھانا لیا ہے فورا کبھی دیکھو دودھوالے کے ساتھ کبھی بھلوالے کے ساتھ کب پہ لڑھاتی رہتی ہے ابو کھانا سر پہ رکھ دو پانی کون لائے گا تیرے باب میری مییت کو دیکھ رہی ہے پنکہ چلا گرمی لگ رہی ہے لائٹ نہیں لائٹ نہیں ہے تو اپنے نازو کھاتوں کو تکیف دے نا پانکہ چلتے ہیں نا تیرے میں شکریہ پانی کھاتیں کھاتے کے فرام پانکہ چلتے ہیں پانکہ چلتے ہیں مجھے کھانا دو یا نہ دو باچی کو وقت پر کھانا دیا کر وہ میری بہنی نہیں بلکہ میری ماں ہے سمجھے تو نکلا یہاں سے نکلا زندگی حرام کر دیا تم لوگوں نے گھر میں بھی سکون نہیں ہے تم یہاں کھڑی کیا سن رہی ہو چلو در میں آیشا کا رشتہ ہنس سے نہیں کروں گا لیکن آپ نے ہی تو آیشا کا ہنس کے ساتھ رشتہ تے کیا تھا ہاں کیا تھا تو میں ہی منا کر رہا ہوں برزخ ہے زندگی برزخ برزخ ہے زندگی برزخ اسلام علیکم کون برزخ ہے زندگی برزخ ہے سنگی برزخ ہے زندگی وہ میں میکروفون دیتے ہوں آہ آپ نے بتایا نہیں آپ کون بات کہہ رہی ہیں میں ایشا بات کہہ رہی ہو نا وہ مجھے پوچھنا تھا کہ ماں پاپ آپ کے باس آئے ہیں کھنی نہیں ابھی تک تو نہیں آئے عاکہ برات تے ہوں گے وہ صرف چیچے کچھ اپورنٹ بات کہہ نہیں تھی اچھا خدا پس پچھو گا نہیں کیا امپورٹن بات کرنی تھی بہت خوش لگ رہی کیا بات ایرے ہمیں بھی بتاتا ہنا ہمیں بھی اپنا رازدار منا آخر کزن ہے تمہارے دن ایک ساتھ اسی گھر میں رہتے ہیں کچھ ایک تو ہمارا بھی بنتا ہے یہ کامراد ایسے کچھ پہ نہیں ہے کوئی بات نہیں اپنا تو سٹائل یہ لگی ہے بھئی کشور تم نے بہت انتظار کر آئے آج تو ہم اپنی امانت لینے کے لیے ہیں کوئی ایسا کرو نا تم کوئی چھوٹی موٹی رسم کر ڈالو بھئی ابھی ابھی پہنچے ہیں ساس تو لینے دو ابھی سے آپ نے اپنی فرمائش سے شروع کر لیا ہاں لگتا ہے آج آنٹی پوری تیاری کے ساتھ ہی ہے کشرف باجیب شہزاد بھائی ایشا آپ ہی کی امانت ہے مگر ہاں ہاں کشور کہو کیا بات ہے تمہیں جو کچھ بھی کہنا ہے بلا جھجک کہو آخر ہم تمہارے اپنی ہیں اور سب سے بڑی بات ہے ہماری رشتداری دور کی سہی مگر بچمن کے تو ہم تم دونوں دوست ہیں آپ تو ان کی عادت سے واقف ہیں میں ایک بار ان سے اور باجی سے بتا کر لوں پھر آپ کو بتا دوں گی ہاں ہاں جہاں ہم اتنے سالوں انتظار کر سکتے ہیں وہاں چند دن اور سہیں آپ لوگ باتیں کریں میں آئیشہ پی کو بلا کیا آتھیں موسیقی 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 یہاں تو تم لوگوں کو میرا خیال ہی نہیں ہے گو پھپو مہمان آیا ہے تو اپنی ان کے ساتھ بیٹھنی ہے مہمان کون مہمان آگئے اشرت آنٹی اور شہزاد انکل آئے ہیں ضرورت کی آتی چھبیت کی غیر موجودگی میں یہاں آنے کی پھپو شہزاد انکل اکیلے نہیں آئے آنٹی بھی ان کے ساتھ ہاں اگر کسی کے دماغ میں شک بیٹھ جائے تو اسے نکالنا نام ہوں موسیقی سہاد ہے اپنی ماں کی حمایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے یہاں وہ لوگ آئے کیوں ہیں مجھے نہیں پتا ٹک ہے میں خود ہی پتا کر لیتا ارے پھپو وہ فریدہ خالا ملی تھی وہ کہہ رہی تھی اپنی پھپو سے کہنا میری بیٹی کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دھومتے وہ تو پورے محلے میں پھٹتی رہتی ہیں اچھا ارے پھپو اب کیا ہے آپ ایسی حالت میں مہمانوں کے سامنے جائیں گی فتب اپنی پھپے کتنے خراب ہو رہے ہیں بہت پر آنے لگ رہے ہیں شادی پہ نہیں جاری گھر میں آئے مہمانوں کو ملنے جاری اچھا پھپو کرو میں پھپو وہاں گئی نا سب کچھ خراب ہو جائے گا اور اگر انہوں نے کچھ ایسا بیسا بول دیا تو چلے گئے وہ لوگ جی بھا جی تم نے انہیں جانے کیوں دیا میں نے ان سے ضروری بات کرنی تھی انہیں کئی اور جانا تھا اس لئے نہیں رکے بس تھوڑی دیری بیٹھیں جیسے شہزاد اور عشرت آئے تھے تمہیں مجھے بلانا چاہیئے تھا مگر تم تو مجھے کچھ سمجھتی نہیں تمہاری نظر میں تو میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نہیں پوپوپ ایسے پناہ کریں تو اور کیا کہوں تمہاری ماں مجھے بڑا سمجھتی تو فوراں ملاتی میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ خبر ہی نہیں ہے مجھے کچھ خبر ہی نہیں ہے مجھے کچھ خبر ہی نہیں ہے وہ عشرت بھچی آئی تھی عاشر اور حنیس کے رشتے کی بات پر ہے انہیں معنی کر دو میں عاشر کا رشتہ حنیس سے نہیں کروں گا لیکن آپ نے ہی تو آشیا کا انس کے ساتھ رشتہ تیکیا تھا ہاں کیا تھا تو میں ہی مانا کر رہا ہوں انہیں جواب دے دو ہماری آشیا کو انس سے بہتر رشتہ نہیں مل سکتا بیسے بھی آج کل لڑکیوں کے رشتے کہاں آ رہے وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے بھوڑی ہو جاتی ہیں بولا نا سوچے جواب دوں گا اپنی طرف سے بھی کوئی جواب مت دےنا ان کو سمجھ گئی تو کوئی تو وجہ ہوگی جو آپ میں نا کرے سارا تھنڈے دلو دھماغ سے تو سوچے سمجھ گیا آج کجی میں کیا بول دیا نا کہ جواب دے دوں گا سوچ کے مجھے پا آمد سمجھی بگ بگ کرتی رہتی ہے آشا کو بشترمہ جی بہت خوش رکھیں گی بہت خوش رکھیں گی آشا کوئی بہت خوش رکھیں گی بولا نا سوچے جواب دے دوں گا چھے جواب دے دوں گا خانا میں نے چھے آج چھے لائے رہتی ہے آر وقت کھانے کی لگی رہتی ہے پاپی کیا ہوا مانور مجھے لگ رہا ہے ابو پھر کسی بات پرامی سے خوشہ ہوئے تو دن رات دونوں ہیں جیسے ہر وقت لڑائیں میں دیکھ کر آتی ہوں اب کیوں پرس رہے ابو نہیں مانور تو مات جاؤ تمہارے کچھ کہنے پر ابوہر حصہ ہو جائیں گے امی کو مارنے لگ جائیں گے اب خپو کا آواز نہیں آرہی مگر مجال ہے جو وہ باہر آکے امی کو بچا لیں سب سن رہی ہوں گی وہ تو چاہتی ہی گئی ہے سکون مل رہا ہوں گا انہیں تو آخر کب تک ہم ایسے ہی خاموش بیپس تماشا ہی بنے رہیں گے ہم سے اچھے تو جانور ہیں اپنے دکھ اور حصے کا اظہار تو کر سکتے ہیں اپنا نہیں تو امی کا سوچو اوہ دا کو دیکھو اگر اس وقت لڑائی بڑھ گئی تو بجاری ڈر جائے گی ہم سکون سے نہیں سو سکتے اگر اسے تو سکون کی نین دے سکتے ہیں رشتہ ٹوٹ جائے گا ایشہ برکل اپنی ماں پر گئی ساری زندگی تیری و میری غلامی کرے گی بڑی صدمت کرے گی پرزخ ہے زندگی پرزخ پرزخ ہے زندگی پرزخ پرزخ امی وسیم کے بھوک انتقال ہوئے میں دس دن ہوگا میں آپ سے کب سے کہہ رہا ہوں کہ پرسے کے لیے جائیں لیکن آپ میری سنتی ہی نہیں ہے اے کچھ سوچ رہی ہیں میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں اور آپ مجھے کچھ اور جواب دے رہی ہیں میرے دوست کے اببک انتقال ہوا ہے اچھا چلی جاؤں گی آپ ہمیشہ یہی کہتے ہیں پورے محلے میں فالتو ٹائم بیٹھنے کے لیے آپ کے پاس ہے لیکن میرے دوست کے گھر جانے کے لیے وقت نہیں ہے آپ کے پاس چلی جاؤں گی کل چلی جاؤں گی تو بیٹھ یہاں پر اکر میں پیری اور آیشہ کی رشتی کی بات کروں تو آیشہ کا رشتہ لگاؤ آپ شاید بھول کریں ارے تم ایک بار راضی ہو جاؤ رشتہ ٹوٹ جائے گا آیشہ برکل اپنی ماں پر گئی ساری زندگی تیری و میری غلامی کرے گی اور یہ خدمت کرے گی ہمیں خلال میں کسی شاڑی کی چنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا اور آیشہ سے تو بالکل بھی نہیں مگر کیوں کیونکہ وہ ایک ایسا کھلونا ہے جس سے ٹائم پاس تو کیا جا سکتا لیکن ساری زندگی کے لیے دل سے لگا کے نہیں رکھا جا سکتا کیا مطلب ہے تمہارا کہنا کیا چاہ رہے ہو رہنے نیا آپ نہیں سمجھے ایک تو اس لڑکے کی سمجھ نہیں آتی اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ بابی کو گھر لیا ہے ان کاموں سے جان چھوٹ جائی گیا تمہارے لیے بنا دوں نہیں بھائی آپ کے ہاتھے ہو کہ کافی پینے سے بیٹھا ہے کہ بس زیار پی لوں پتی بوری بری بناتا ہے اس نے خیالی اچھوڑا ہے یہ بتائیں کہ عشقہ انٹی نے کیا کہا کب کر رہے ہیں انگیچ میں ابھی تک تو کچھ نہیں کیا ابھی تک تو کچھ نہیں کیا انٹی کیا رہی تھی انکل سے پوچھ کے بتائیں گے تمہیں تو پتے ہوں کہ کھر کے محول کروں انٹی سب فیصلے انکل سے پوچھ کے کرتی ہیں اور انکل سب فیصلے اپنی بڑی بھائن سے پوچھ کے کرتی ہیں ٹھڑوں تمہیں که ہے ایشا باکی بیار کرتی ہی ہے کبھٹ ما مجھے ایشہ بابی کو چاہتے ہیں مجھے ایشہ بابی کو چاہتے ہیں نہیں بھائی مجھے ایشہ بابی کو چاہتے ہیں مطلب مزاگ کر رہا ہوں مزاہر سی بات ہے اتنے سالوں سے آپ لوگ کے رسطہ لگایا ہے اور ویسے بھی ایک دوسرے سے محبت پیڑھیں یہ تو فتری عمل اور منی من میں آپ ہی تو ایشہ بابی کو چاہتے ہیں چاہتے ہیں نا بھائی محبت چیزی آسیہ ہر محبوب کو اندیشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں ہماری محبت بے رخیدہ افتیار کر لے ویسے ایتھنگ محببت کے دوسرے نام بدگمانی ہونا چاہتا کیوں محبوب جیو یہ مطلب بھائی جی اچھے محببت پر رسیچ کرنا بند کرو اور جو جا کے سو یونیورسٹی بھی جانا ہوتا ہے آپ کی نیدے تو بھابی نے اڑا دیا ہے میں چل کے سوتا ہوں جو آئیت کیوں کہیں دیر لگا دی مکھن کدر ہے کیا اور کیا لاتی ہوں کع گی ہوگی مکھن سارا بےس منوس بہجی ناشتہ کرو کچھ خبر بھی ہے تجھے اس گھر کی کیا چکر چلا رہی ہے تیری بیوی کیا باجی کچھ ہوئے کشور نے کچھ کہا بتایا مجھے ذرا عشت و شہزاد آئے تھے ارے ہاں باجی یہ تو بتایا تھا مجھے آپ کو تو پتا ہے وہ آشا کے لیے رشتہ کرنے آئے تھے کئی سالوں سے بات چل رہی ہے ان کے بیٹے کے ساتھ مجھے یہ بتا یہ کونسا طریقہ ہے تیری غیر موجودگی میں یہاں آنے کا اس کی بیوی تو بچیوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور خود تیری بیوی کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہوتا ہے ابھی پوچھتا ہوں اس میں اتنا جذباتی نہ ہو جایا کر ابھی تو پوچھے گا تو تیری بیوی کونسا گناہ تسلیم کر لے گی چپ کر کے میری بات دھیان سے سن کیسے نہیں مانے گی باجی چمڑی گذار کے رکھ دوں گا اس کی میں اوہو غصے میں انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے ابھی یہ کچھ کہنے کا وقت نہیں ہے چپ کر کے نا رنگیں ہاتھوں پکڑ اپنی بیوی کو شہزاد نے آئیشہ کا رشتہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایسے ہی نہیں لگایا کچھ تو ہے مطلب کیا باجی آپ دونوں اس رشتے کی آڑ میں راستہ ہموار کر رہے ہیں آئیشہ شہزاد کی بہو بن کر جب اس گھر میں چلی جائے گی تو کون رو کے گونے سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو ہو یہ کرنجی آنکھوں والا اس کو بڑا چکنہ لگ رہا ہے ہم باجی تو دیکھ اب میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں بس تُو دیکھنا اللہ بھائی بس ایک کام کر ایک دب بس سیگریٹی پکڑ لے ایک بھائی ہم لوگ کے لیے مانگوالے بھائی بس یار بڑی کڑکی چل رہی ہے پیسے ختم ہو گا یار پیسے تو میرے پاس بھی ختم ہو گئے لیکن کیا کہتا ہے پھر بھائی یار کیا بات کی تونے پیسے بھی بڑے دن ہو گئے بڑا آت مارا ہی نہیں اور تو تو جانتا ہی ہے اپنے سٹائل ہی ہے چل پیسے 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 پیس مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے گھڑے کے آگے بین بجانے کا کیا مش مانور آپ کی اطلاع کے لئے ارض ہے کہ آپ کی نولیج باقی بہت کا ہو گھڑے کے آگے بین بجانا نہیں ہو بھینس کے آگے بین بجانا ہے got it جو سامنے ہو اس کے لحاظ سے محاورہ چینج کرنے میں کوئی قباہت نہیں لگتا ہے کل رات بھی شب بین نے تمہیں مارا ہے اب آوازیں آ رہی تھی اس لئے پوچھ رہی ہوں آپ کو بتا ہے نبا جی ان کو زرہ زرہ سی بات پر غصہ آ جاتے ہیں بھئی میں تو شبیر کو بہت سمجھاتی ہوں گڑکیاں جوان ہو رہی ہیں اب ہاتھ نہ اٹھائے مگر شبیر کے لکے کو کون ٹال سکتا ہے تمہیں اب تو اس کی عادت سمجھ لینی چاہیے ساری زندگی گزار دی تمہیں ابھی تک اس کی سمجھ نہیں آئی لگتا ہے تمہیں مار کھنی کی عادت ہو گئی شاہد مجھے مار کھانی کی عادت ہو گئی ہے پیار کے بھائی کو مارنے کی پہلے تو گھنی بن کر سب سن لیتی تھی اب تو بولنے بھی لگی ہو تبھی تو مانور اتنا بولتی ہے تمہیں سکھاتی ہوگی بیٹیاں ماں پر ہی تو جاتی ہیں امی مجھے بھوک لگی ہے کھانا دے دیں چاہاں ارے تم رہنے دو کپڑے تے کرو میں دے دیتی ہی اسے کھانا بابرچی کھانے میں جاؤ گی تو ایک ہنٹہ لگاؤ گی ہاں چلو بھائی بھوک لگی رہتی ہے مجھے بھائی یہ لوگ پھپو بوٹی دو دینے صرف سالن سے روٹی نہیں کھائی جاتی ہے تم بڑا محنت کرتی ہو جو میں تمہیں بوٹیاں دوں بوٹیاں سے بھی اس گھر کے مردوں کے لیے ہوتی ہیں سمجھائیے کھاؤ یہی مودہ آپ کو نہیں پتا اس گھر کی ہر چیز بے صرف مردوں کا ہم تو یہاں بس کام کرنے کے لیے میں نے کچھ پیسے جماں کی ہم کل چکندکہ بنائیں گے اور ہم دونوں اکیلے کھائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاہا ٹھیک ہے 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 امی کا لینہ سبھائی کا بات رہے ہیں ہم سب ضرور جائیں گے کون کدر جائے گا ہاں ببو کیوں 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 موبائل کے بجنے کی آواز کھا سا رہے ہیں برزخ ہے زندگی برزخ موسیقی موسیقی